بطمت کے بڑے آثار اور درطہ خیبر جہاں سکندر آزم سے لے کر انگریزوں تک سب کے غرور خاک میں مل گئے معروف صحاف اللہ بخش یوسفی اپنی مشہور کتاب تاریخ آفریدی میں لکھتے ہیں کہ درطہ خیبر کے علاقے میں بڑی تعداد میں بطمت سے مطالب بہت زیادہ آثار قدیمہ نمودار ہوئے تاہم اپنے اتقادات کی بدولت پختون ان مورتیوں کے خلاف تھے اور انہیں توڑ دیا کرتے تھے مکمل تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو فالو کریں اسی علاقے میں لنڈی خانہ کے قریب ایک بہار پر حد قدیم کی ایک فلانمہ عمارت ہے جسے یہاں کے آفریدی کافر کوٹ کے نام سے جانتے ہیں اللہ بخش یوسفی لکھتے ہیں کہ ستان محمود وزنبی نے ہندوستان پر حملوں میں پختونوں سے دشمنی مول لینے کے بجائے ان پر اعتماد کیا اور انہیں اپنا فخر کر کر متعریف کرواتے جن سرداروں نے محمود وزنبی کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا ان میں ملک خانوں، ملک آموں، ملک دعور، ملک یہیہ، ملک محمود، ملک آرف، ملک غازی، ملک شاہد اور ملک احمد بغیرہ شامل ہیں محمود وزنبی نے سمنات کو فتح کیا تو پختون بے جگری سے لڑے اور اس طرز لڑائی نے انہیں پختونوں کو خان کا نام دینے پر مجبور کیا اور کہا کہ صرف پختون ہی خان کہلانے کے لائف ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ ہندوستان فتح کرنے کے خواہش میں جب زہیرالدین بابر اپنی طاقت کے بھروسے پر خیبر کی طرف چلے تو آفریدی ان کے رستے میں لوہے کی دیوار بن گئے اور بابر کو یہ سمجھا گئی کہ طاقت کے بل پر وہ درطہ خیبر کو عبور نہیں کر سکتے اور اگر ایسا ہو بھی گئے تو انہیں افغانستان کی جانے پیش قدمی کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے افغانستان کے غیر محفوظ ہونے کی فکر لاحق رہے گی لاحظہ اپنے آپ کو مذبوت کرنے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر پندرہانیس میں دوبارہ خیبر کو فتح کرنے کی ٹھانی زہیرالدین بابر کو سخت لڑائی کے بعد صرف ایک راتلی مسجد میں گزارنے کا موٹے مل سکا مو جمروت تو پہنچ گئے لیکن انہیں خیال آیا کہ اگر وہ پنجاب جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ واپسی پر یہ خوبائل ان کی راہ کٹ لیں درطہ خیبر اس رستے سے گزرنے والے ہر حملہ آور کے لیے ایک مشکل خطا رہا ہے وزید دلچسپ میڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو کریں